اسلام علیکم ناظرین آسواز ہوم کوکی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہتی ٹیسٹر مزیدار سے انڈوں کے حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہتی ٹیسٹر مزیدار بنتا ہے اسے بنانا بھی آسان ہے اور اب چونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں کے حوالے سے ایک آئیڈیل ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اسے ضرور بنائیے گا ہے بہتی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے بہتی جلدی بن کر یہ تیار ہو جاتا ہے تو جانے دیکھتے ہیں مزیدار ستا انڈوں کا حلوہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے ایک اڑھائی میں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون گھی کے ہم ایٹ کر دیں گے گھی کو ہم میلٹ کر لیں گے اب گھی میلٹ ہو چکے ہو تو اس میں میں ہری الائچی ایٹ کر دوں گے تقریباً چار ہری الائچی میں نے اس میں ایٹ کیے اور اس کو میں نے کھول کر ایٹ کیا اس کو ہم ایک منٹ تک اس میں کوک کر لیں گے تاکہ اس میں اچھا سا فلیور آ جائے الائچی کا اس کے بعد اس میں سوجی ایٹ کر دیں گے آدھا کپ میں نے اس میں سوجی ایٹ کیا اور میں نے یہ والے کپ میجرنگ کے لئے یوز کیے اگر آپ کوئی سا بھی پیالہ یا پیالی یوز کر رہے ہیں تو ساری ریسیپی میں آپ وہی پیالہ یا پیالی یوز کی جائے گا میجرنگ کے لئے بس اب سوجی کو ہم اس میں بھون لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے اور بلکل ہم سلو آنچ کر دیں گے سلو آنچ پر اس کی کوکنگ کریں گے سوجی کو ہم نے بلکل براؤن نہیں کرنا ہے بس اس کو ہم نے ہلکا سا کلر دینا ہے اور ہلکی سی جب خوشبو آنے لگے گی تب تک ہم اس کو ہم بھون لیں گے اس حلوے کے لئے میں نے چھے انڈے استعمال کیے ہیں اور ان کو میں نے توڑ لیا ہے توڑنے کے دران تو انڈوں کی زردی مجھ سے ٹوٹ گئی تھی بس اس طرح سے ہم ان کو بیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے انڈوں کو ان کو ہم پہلے سے ریڈی کر کے رکھ لیں گے جب تک ہماری سوجی بھون رہی ہے تب تک ہم انڈوں کو پھینٹ کر رکھ لیں گے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے ان کو اور اب بھی سوجی کو بھونتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں سوجی آپ دیکھ لیں کلر میں اس کا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی تھی تو اس میں اب ہم دودھ ایٹ کر دیں گے میں دو کپ دودھ ایٹ کر رہی ہوں یعنی یہ آدھا ریٹر دودھ ہے اس کو ہم ایٹ کر دیں گے پہلے میں نے ایک کپ دودھ ایٹ کیا اس کے بعد میں نے سوجی کو مکس کر دیا تھا دودھ کے ساتھ دوسرا کپ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے مکس کر دیں گے اس کو اس کے ساتھ ہم اس میں چینی بھی ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ جنی میں اس میں آدھا کب استعمال کر رہی ہوں آپ نے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ایڈ کیجئے گا مکس کر دیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے اور پھر اب دیکھ لیں سوجی بھی پکنا شروع ہو چکے تھوڑا سی اتھیک ہونا شروع ہو چکے ساتھی ساتھ اس میں میں انڈوں والا امیزہ بھی ایڈ کر دوں جو ہم نے پہلے سے پھینٹ کر رکھ لئے تھے انڈے انڈوں کو ڈالنے کے بعد بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھی ساتھ ہم اس میں چممچ چلاتے رہیں گے اور بلکل میڈیوم ٹو لو فلم پر کوک کریں گے پیشنس کے ساتھ ہم اس میں چممچ چلاتے رہیں گے بس اس طرح سے ہم چممچ چلا کر اس کو مکس کرتے رہیں گے اس کو کوک کر لیں گے اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے اس کی بات میں اس میں دارچینی کا پاودر ایڈ کر دوں گی ون فور ٹی سپون میں نے اس میں دارچینی کا پاودر ایڈ کیا ہے اگر آپ کی پاس نہیں ہے تو آپ اس میں ثابت دارچینی کا ایک ٹکڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جس وقت آپ یہ حلوہ سرف کریں گے تو وہ دارچینی کا ٹکڑا درمیان سے نکال دیجئے گا بس پاورڈر ڈالنے کے بعد اس طرح سے ہم میکس کر دیں گے اچھی طرح سے اور اس سینمن پاورڈر کا بہت ہی زبردست فریور آیا تھا اس انڈوں کے حلوے میں بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا یہ حلوہ اور وہ جلدی بن کر یہ تیار ہو گیا اور اب یہ آپ دیکھ لیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو چکا ہے بلکل ہم میڈیم ٹو لو فلم پر کو کریں گے بلکل اس کو جلدی میں کوک نہیں کریں گے اور ہلکی آنچ رکھیں گے دیکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو چکا ہے اس وقت آپ اس میں یلو فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایسی سٹیج پر بس اس حلوے کو ہم نے ٹھیک ہونے تک کوک کرتے رہنا ہے اس طرح سے ہم چمت چلاتے رہیں گے اور اس کو بس ٹھیک کر لیں گے اب یہ آپ دیکھ لیں مزید ٹھیک ہو چکے اور ڈرائے ہو چکے اس میں انڈوں کا جو ہم نے ہم نے ڈالا تھا اور جو دودھ ڈالا تھا ہم نے وہ سب اس میں ڈرائے ہو رہا ہے اور مزید ہم اس کو کوک کریں گے تھوڑا سا کیونکہ اس میں مزید ہم نے اس کو ڈرائے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائے فوڈ سیٹ کر دیں گے میں نے پادام اور کشمی شیٹ کی ہیں آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈرائے فوڈ ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائے فوڈ ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو دو سے تین منٹ کے لئے کوک کروں گی مکس کر دوں گی اچھی طرح سے اس کے بعد پھر میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی یہ دیکھ لیں اب مزید اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں ڈرائے فوڈ ڈالنے کے بعد بھی اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دوں گی ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد بھی میں نے تھوڑے سے بادام اور کشمی شیٹ کے ساتھ اس کو گارنش کر دیا تھا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا حلوہ بن کر تیار ہوا تھا سردیوں کے حوالے سے ایک بہت ہی آئیڈیل اور مزیدار سی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے بہت جلدی بن گیا تھا آدھے گھنٹے میں تقریباً یہ حلوہ بن کر تیار ہو گیا تھا اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسیپی اگر آپ کو اچھی لائے گی لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیا کریں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ